بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائننگ فارمشن کے پریاد فارم سے آج ہم بات کریں گے ہاو تو کلکولیٹ پائپس انوارٹس لیول ویڈ سلوپس اینڈ کریئٹ ایلیویشن شیٹ یہ انوارٹ لیولز و پائپس وغیرہ کے ہیں اس کی ہم نے ادھر ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی یہ کلکولیشن شیٹ ہم نے بنانی ہے پائپ انوارٹس لیول کی پائپ کے ٹاپ ٹاپ لیول کی یہ ایکسیویشن لیول جو ہمارے آئیں گے ان سب کی ہم نے ان لیولز کی مدد سے یہ شیٹ آٹومیٹکلی کیئٹ ہو جائے گی تو یہ ادھر آپ نے صرف ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے تو اس کے مطالق پوری ڈیٹیل کے ساتھ تھوڑا سی بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے میرا چینل ادھر سے اس لنک کو اوپن کر کے اور سبسکرائب کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو لائک کر دینا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پائپ اسٹارٹ اسٹیشن ہے آپ نے ادھر یہ یلو سیل کے اندر انپوٹ کر دینا ہے پائپ اسٹارٹ اسٹیشن جو آپ کے یہ اسٹیشن ہے اس ہی کا آپ نے ادھر انوارڈ لیول ایک لکھ دینا ہے ادھر اس کے بعد پائپ بیٹ سلوپ ہے آپ کے پاس جو پائپ کی سلوپ جا رہی ہے بیٹ کی سلوپ پر فٹ میں ہوئے گی تو یہ سلوپ آپ کے پاس جو بھی آ رہی وہ آپ نے ادھر لکھ دینی ہے اس کے بعد پائپ ڈائے آپ نے ادھر آپ کے پاس یہ ادھر ایک منے ٹیبل بنائے ہوا ہے اس کے ڈیٹے میں پاس کرتے ہیں نائن انچ بارہ انچ فیفٹین انچ ایٹین انچ اور ٹوئنٹی ون انچ تو آپ نے ادھر اس کا ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے اس کی اسی طرح برک بلاسٹ ہے جو آپ کا پیپ سے نیچے جو برک بلاسٹ وغیرہ آتا ہے یا سینڈ آتی ہے اس کی تھکنس اس کے بعد پیپ کا اینڈ آف سٹیشن آپ نے ادھر انٹر کر دینا ہے تو یہ اس ڈیٹے کے ساپ سے آپ کی ساری کلکولیشن یہ ادھر نیچے ہوئے گی پیپ انویڈ لیول کی اور پیپ ٹاپ لیول کی تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے آگے اسی طریقے سے آپ نے سٹارٹ پروفائل ٹاپ لیول اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ وہ ادھر دے دیں اسی طرح آپ اس کا گریڈ دے دیں جو بھی آپ کا پروفائل کا گریڈ جا رہا ہے تو یہ ٹاپ لیول جو آپ کا ہوئے گا اس کو آپ پی جی ایل کہہ لیں یا آپ اس کو ایف آر آل کہہ لیں اس کا جو ایلیویشن ٹاپ کا ایلیویشن اور اس کا جو گریڈ ہوئے کا وہ آپ نے انپٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ سٹیشن انٹرویل ہے اسٹیشن انٹرویل یہ آپ کی یہ جو آرڈیز ہے کتنے کتنے ڈسٹنس کے اوپر کتنے کتنے فیٹس کے اوپر آپ کو ان یہ لیولز کی کلکولیشن چاہیے تو یہ آپ ادھر سے چینج کریں گے آپ کی ادھر کلکولیشن وغیرہ ساری ہو جائیں گی تو آئے ہم اس تھوڑا سی ڈیٹیل میں ہم بات کرتے ہیں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ نے جو لیولز انپٹ کرنے اس کا میتھڈ میں آپ کو اپنی ڈرینگز کی مطابق آپ جب بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح کا ایک پلان آئے ہوتا ہے جس کے اندر پوری ڈیٹیل دے گی ہوتی ہے آپ کے انویٹس لیول کی آپ کی مین ہولز وغیرہ کی اور آپ کے مطلق تو میں اس کے اندر صرف آپ کے ساتھ ادھر بات کروں گا پیپ لائن کے مطلق تو ہماری جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں اس کو اور تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تو اگر آپ یہ دیکھ سکتے ادھر ہمارے پاس ٹویلو انچ کی یہ لینج جاری ہے یہ ٹویلو انچ کی جاری ہے ادھر اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایرو کی نشان بنے ہوئے ہیں اور یہ ساتھ اس کے ایس پرپل کلر میں ایس زیرو پوائنٹ زیرو زیرو تری زیرو کا اس کا سلوپ لکھی ہوئی ہے جو اس کے سلوپ ہے کہ یہ اس کے بیلڈ لیول کے سلوپ ہے اور جہا در یہ ایرو کا ڈائریکشن جا رہا ہوگا آپ کی سلوپ اس طرف کو جا رہی ہے اگر آپ کا زیرو ادھر سے سچارٹ ہو رہا ہے اس جگہ سے آپ آپ دیکھ رہے گئے ادھر ہمارے پاس ادھر کوارڈنیٹ سے اس کے دیئے گئے ہیں تو آپ نے ادھر جو اس کا سچارٹ پوائنٹ ہوئے گا زیرو زیرو آپ سپوز ادھر کہتے ہیں کہ ہماری ادھر زیرو زیرو آپ بنا دیں اس کا سٹیشن جیدھر سی پائپ آپ کا سچارٹ ہو رہا ہے بارہ اچھ کی پائپ لائن ہے اور اس کا انورڈ لائے والا سیون زیرو فور پوائنٹ ون فور ون تو آپ نے یہ شیٹ کو اوپن کر لینا ہے ادھر سے جو یلو سیل ہے ان کا ڈیٹا میں جسے ختم کر دیتا ہوں تو یہ پورا ڈیٹا ادھر سے میں نے کلیر کر دی سہرہ تو آپ دیکھ رہے ہیں پائپ سٹھیسٹیشن ڈیرو پوائنٹ زیرو زیرو اگر میں چھنا تھا ہوں ادھر میرے پاس ڈیی آرہی ہے اور اس کا جو ایلیوشن آ رہا ہے وہ میرے پاس آ رہا ہے ادھر سیون زیرو فو اوپنٹ ون فور ون میں ادھر سے آپ کو یہ دکھاتا ہوں تو یہ میرے پاس یہ جو ایویڈ لیول ایرو کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں مین ہول نمبر ایٹ انورڈ لیول سیون سیون زیرو فور پوائنٹ ون فور ون یہ میرا ادھر سے ہے لیول انوارڈ لیول اور ادھر سے میری ڈیولف اچڈ ڈائے کی جو پیپ لائن ہے وہ ادھر اسٹارٹ ہو رہی ہے اور اس کا ایرو ادھر جا رہا ہے پانی کی فلو جو ہے وہ ادھر جا رہا ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلوپی جا رہی ہے پوائنٹ زیرو زیرو کی اس سلوپ جا رہی ہے سلوپی اچڈ ڈائے پیپ ہے اور اس کے ساتھ اس کی سلوپ ہے گی ہے اسی طرح سے آپ یا آگے تک دیکھ سکتے کہ یہ آپ کی لین جہتر تک جا رہی ہے یہ اینڈ تک آپ کا پاس سیم ٹو سیم سلوپ ہمارے پاس پیپ کا ڈائہ ٹویلو انچ اور اس کے سلوپ پوائنٹ زوری زورو تھری زورو جا رہی ہے تو یہ ادھر مین ہول کے انوائیڈ لیول ادھر لکھیں میں تو ہم نے جب پیپ کو لگانا ہوتا ہے اس کو فکس کرنا ہوتا ہے تو یہ پیپ ہماری مختلف اس کی ورث ہوتی ہے سکس فٹ سے لے کے سیون فٹ اور مختلف ڈائے کے ساتھ سے تو سٹینڈرڈ فٹ جو اس کی لیندھ ہوتی ہے وہ سکس فٹ کی لیندھ ہوتی ہے ایک پیپ کو تو اب ایک پیپ سے دوسرے پیپ کو جب لگاتے ہیں تو اس کی اوپر ہمیں اس کے لیول پڑھ کے لگانے پڑھتے ہیں پیپ کے ٹاپ کے تو سب سے پہلے ہم نے ادھر اس کے انوائیڈ لیول کا انٹر کر دینا ہے یہ انوائیڈ لیول آپ کو پاہ ٹرائنگ کا اندر دیا گیا ہوگا سیون زیرو فور پوائنٹ وان فور ون تو آپ نے انوائیڈ لیول ادھر جو ہے جو آپ نے زیرو زیرو سٹیشن ہوگا اسی کے ساتھ اس کا آپ نے انوائیڈ لیول لگ دینا ہے سیون زیرو فور پوائنٹ وان فور ون یہ لیول آپ نے ادھر انٹر کر دینا ہے اسی سٹیشن کا اور اسی ایلیویشن کا آپ نے کر دینا ہے اس کے بعد پیپ کی بیٹ سلوپ پرفیٹ جا رہی ہے جو کہ ہمارے پاس مائنس پوائنٹ زیرو زیرو تھری کی جا رہی تھی یہ ادھر ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ زیرو زیرو تھری کی سلوپ جا رہی ہے اس طرف کو تو یہ ہمارا لیول ہے مرپس سیون زیرو فور پوائنٹ وان فور ون اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں سیون زیرو زیرو پوائنٹ ثری سیون تھری کا ادھر اس کی مرپس یہ ایلیویشن آ رہا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیون زیرو تھری سے لے کے ہم نے سیون زیرو زیرو تک کا پانی آ رہا ہے تو یہ ہمارا لیول اسی طریقے سے ڈاؤن آئے گا اس پوائنٹ سے تو ہماری سلوپ بھی اس طرف جا رہی ہے تو اس سلوپ کو آپ نے منس کے اندر لکھنا ہے اگر یہ سلوپ ہماری ادھر سے ہم اس لیولز کو سٹارٹ کرتے ہیں زیرو زیرو اور ادھر سے جو اس کا انوائیڈ لیول ہوئے گا ادھر یہ آپ کے سامنے ادھر آ رہا ہی ہے سکس زیرو نینٹی پوائٹ ٹو سیون تو اس لیول کے اوپر جو ہمارے پاس لیول آ رہا ہوگا ہے تو ادھر سے ہم سلوپ کو جب ادھر لے کے جائیں گے تو اس کو ہم نے اس کو پلس کے اندر لکھنا ہے تو ہم اس کو فلو کے ساپ سے لے کر آ رہے ہیں کہ یہ پانی کا فلو ادھر جا رہا ہے تو ہم نے اسی طریقے سے یہ لیول لکھنا ہے اور یہ جو سلوپ لکھنی ہے اس کے ساتھ ہم نے منس کا سین لگا دینا ہے جو کہ ہم نے ادھر لگا دی ہے تو یہ آپ نے ادھر انٹر کر دینا ہے اس کے بعد ڈائیا آف پائف ڈائے اور پائپ کے متعلق ادھر آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس ادھر ٹویلو ایچ ڈائے کا پائپ جا رہا ہے تو آپ نے ادھر ٹویلو ایچ ڈائے کا پائپ میں ادھر فیلال آپ کو ادھر ٹویلو لکھ دیتا ہوں لیکن آپ کی یہ ویلیو ادھر نہیں آئے گی کیونکہ ہم نے یہ جو پائپ کا ڈائے لینا ہے اس کے اوپر ہم نے ان لیولز کو کلکلیٹ کرنا ہے ٹاپ لیولز کے اوپر تو اس کی کلکلیٹ کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے سائیڈ کے اوپر ایک ٹیبل بنائے ہوا تو یہ ہمارے پاس ہے نئے انچ پائپ ہے اور اس کے بعد پائپ وال تھکنس جو ہے وہ ون انچ کی ہے تو یہ ادھر میں آپ کے پاس اپنی دوسری ڈائنگز کے اندر آتا ہوں ادھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہمارے انورس لیول ہوتے ہیں وہ ہمارے ادھر پائپ کا جو انٹرنل ڈائے ہوتا ہے اس کا جو بیڈ ہوتا ہے جہاں اس کا یہ انورس لیولز جو ہوتے ہیں ہمارے اس جگہ کے وہ ہوتے ہیں انورس لیولز ادھر سے اس کی کلکلیٹنل چلتی ہے اور ادھر سے ہی سارا کو جو ہونا ہے اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو سرکل کے اندر جا رہا ہے تو یہ ہمارے پائپ کی وال جا رہی ہے اس کے تھکنس جا رہی ہے تو یہ مختلف تھکنس ہوتی ہے مختلف ڈائے کے حساب سے تو آپ نے سب سے پہلے اپنی ڈرائنگز کے اندر یہ ٹھکنس کو آپ نے دیکھ لینا ہے ادھر ایک ایک اچھ کی یہ وال کی ٹھکنس ادھر دی جا رہی ہے تو یہ باتم آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک ایک اچھ کی ٹھکنس ہے ادھر سے میں سلین کو اگر سیدھا لگاتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انورڈ لیول ہمارا بلکل ادھر جو ہے اس کے ساتھ اس کی ٹھکنس نیچے آ رہی ہے تو ہم نے ادھر سے جو اس کی تھکنس کو انٹر کرنا ہے تو وہ نائن انچ ہمارے پاس یہ ڈائے کی آ جائے گی اور اس کے بعد ہم نے ون انچز کے اندر اور پلس کر کے اور یہ ٹاپ والا جو ڈائے جا رہا ہے پائپ کا آؤٹر فیس جو جا رہا ہے اس کی تھکنس کو ساتھ ہم نے اس کی تھکنس کو انٹ کرنا ہے تو یہ میں نے ادھر لکھی ہے میں نائن انچ کے اوپر ہماری جو وال کی تھکنس ہے وہ ہماری ون انچ آئی ہے ٹیبل جو بنا ہوئے پورا انچز کا اندر بنا ہوئے اسی طرح ٹویلو انچ کی اوپر ٹو انچ ہے تو یہ مختلف ڈرائنگ سٹینڈڈ ڈرائنگز ہوتی ہیں اس پیپس کی آپ کی بھی جو ڈرائنگز ہوئیں گی اس کے اندر اس کی ڈیٹیل دیگی ہوگی ادھر آپ یہ دیکھیں اس کی وال کی جو تکنس سے وہ ٹو انچ ہے یہ جو ہمارا ایک فٹ ڈائے کا پائپ ہے وان فٹ یا ٹویلو انچ کا جو پائپ جا رہا ہے اس کا جو ہماری وال تکنس جا رہی ہے درمیان والی وہ ٹو انچ کی جا رہی ہے تو یہ ہم نے ادھر اس کی وال تکنس ٹو انچ ادھر لکھی ہوئی ہے اسی طریقے سے آپ نے ادھر آ جانا ہے اس کے ساتھ ادھر یہ ہمارا پاس ڈائے جا رہا ہے ففٹین انچ ڈائے کا پائپ ہے اور اسی طرح اس کی تکنس ٹو وان ان فور کی ہے ادھر اس کی وال کی تکنس جو جا رہی ہے ہماری تو آپ نے اس کی وان سیٹ کی وال کی تکنس لینی ہے ادھر سے لے کے اور ٹاپ تک یہ نیچے والی تکنس جو ہوئے گی یہ ہماری انویڈ لیول کے اندر انکلوڈ نہیں ہوگی یہ اس کے ساتھ ہمارا پرک بلاسٹ جو بھی ہوئے گا وہ سارا انکلوڈ ہوئے گا تو آپ نے اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ٹویلو انچ جو ایک فٹ ڈائے کی جاری ہے اس کے ساتھ جو ہمارا جو وال کے تکنس جاری ہے یہ ٹو انچ کی جاری ہے ٹو انچ ادھر اپ سائٹ پہ ٹو انچ ہی بارٹم سائٹ کے اوپر ہے ریڈیس کے اندر یہ پیپ ہوتا ہے تو یہ اسی طریقے سے ٹو انچ ادھر نیچے ہوئے گی اور ٹو انچ ادھر اب آب ہے تو ہم نے ادھر سے انویڈ لیول سے لے کے اور یہ ٹاپ پیپ کا ٹاپ آپ لیول ہم نے لے لینا ہے ادھر سے لے کے یہ ٹھکنس ہم نے انٹر کرنی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے انویڈ لیول سے یہ ون فٹ اور ٹو انچ کی آرہی ہے ٹوٹل تو ہم نے اسی طریقے سے یہ two each ادھر لکھی ہوئی ہے تو یہ one اس کا ہم نے total بنا دیا 12 plus 2 تو یہ مرپس آ جائے گا 14 inch اگر یہ آپ دیکھ رہے ہیں value in fits میں ہیں جب آپ نے levels کو کلکلویٹ کرنے تو آپ نے divided by 12 کر دینا تو یہ 9 plus 1 آ جائے گا 10 total ہو جائے گا اور آپ نے ادھر سے is equal to لینا ہے 10 divided by 12 آپ نے کر دینا تو یہ آپ کی value fit کے اندر آ جائے گی اسی طریقے سے next 14 ہے divided by 12 کر دیں گے تو اس ساری values کو آپ نے fits کے اندر لیانا ہے اسی طرح یہ 15 inch ڈائے کا pipe ہے اس کی wall thickness 18 inch کی یہ wall thickness ہے 21 inch کی یہ wall thickness ہے تو ہم نے جب levels اس کے کلکلویٹ کرنے top of pipe کا level جب ہم اس کے ریڈنگ پڑھتے ہیں تو ہم نے pipe کا top of level لیا جاتا ہے گا اس کا bottom level inward level جو ہوتا ہے اس کے اندر غیر بات اس top نہیں ریڈنگ نظر آتی تو اس کا جو top of level ہوتا ہے وہ ہم نے اس کو کلکلویٹ کرنا ہوتا ہے inward level کے حساب سے تو آپ نے ہم نے ادھر zero zero اس کے بعد inward level اس کا start والا لکھ دیا bed کے سلوپ ادھر انٹر کر دی ہے pipe کا ڈائے ہے ادھر ہمارے پر 12 inch ڈائے 12 inch کی جو value آئے گی وہ آئے گی 1.167 تو آپ نے ادھر 1.167 لکھ دینی ہے آپ کا پاس اسی طرح 9 inch ڈائے کا pipe ہے تو آپ نے اس کی value point 833 ادھر انٹر کرنی ہے اسی طریقے سے آپ کو پاس 15 inch ڈائے کا pipe ہے تو اس کی value آئے گی 1.438 1.438 تو یہ آپ نے اسی طریقے سے جتنے بھی آپ کے جس ڈائے جوب سے بھی ڈائے جا رہا ہوگا اس کے اندر آپ نے اس کا جو top wall آ رہی ہے اس کو آپ include کرنا ہے اس کے اندر آپ نے color نہیں کرنا color ہوتا ہے جو male اور female جہدر آپ کے joint ہوتے ہیں اس سے آگے جو pipe کی straight length ہوتی ہے وہ اس length کے ساب سے آپ نے اس کو کرنا ہے تو ہمارے پاس ادھر 12 inch کا تھا تو ہم نے ادھر 1.167 کی value ادھر input کر دینی ہے اس کے اندر اسی طرح brick blast thickness ہے brick blast کے مطلق میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے پاس یہ جو نیچے والا جا رہا ہوتا ہے یہ ادھر brick blast یہ ہوتا ہے یہ اس میں آپ کے bricks جو ہوتے ہیں اس کو ڈیڑھ سے دو انچ کے درمیان اس کو چھوٹا کیا جاتا ہے اور کرنے کے بعد ڈالا جاتا ہے ادھر مختلف ڈائنگز کے اندر اس کے اندر سینڈ بھی دی گئی ہوتی ہے یہ اپنی design کے ساپ سے section ہوتا ہے یہ آپ نے جب activation level اس کا calculate کرنا ہے تو وہ آپ نے ادھر inward level سے لے کے اور ادھر bottom تک جو بھی آپ کے ڈرائنگ کے اندر اس کی thickness دی گئی ہے تو اس کے ساپ سے آپ نے calculate کرنا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس bottom of pipe سے لے کے جو pipe کا outer ڈائا جا رہا ہے جو جا رہی ہے ادھر سے لے کے 4 inch نیچے تک ہمارے پاس brick blast جا ہے brick blast کے جو value آئے گی 4 inch اس کے اندر ایڈ ہو جائے گی اور یہ جو نیچے والا ہمارے پاس یہ جو wall جا رہی ہے اس کے اندر ایڈ ہو جائے گی تو 12 inch ڈائا کا ہمارے پاس pipe تھا تو اس کی جو دو inch جا رہی ہے ادھر اس کا outer ڈائا جا رہا ہے تو ہم نے ادھر سے 4 plus 2 کر کے 6 inch کا جو brick blast ہے اس کی value ادھر ہم نے کر دے رہی تو 6 inch کو آپ نے divided by کر دینا ہے 6 inch divided by 12 کریں گے تو ادھر value آ جائے گی آپ کی point fifty کی آپ نے اس کو value کو fits کے اندر لکھنا ہے اسی طریقے سے pipe کا end elevations end station جو ہے وہ آپ نے اپنی rankوں پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کی جو length دی گئی ہیں یہ جو length جاری 101.21 1118.79 جو main hole کے درمیان میں جو distance آ رہے ہیں ادھر سے لے کے آپ نے end تک اس کا جو station بن رہا ہے آپ کا وہ آپ نے ادھر station بنا دینا ہے end station ادھر لکھ دینا ہے تو میں ادھر end station اس کا لکھ دیتا ہوں سیون ففٹی فٹ سپوز میں ایک بات بتا رہا ہوں میں نے ادھر کلکویڈ نہیں کیا ہوں ٹائم بارا لگ جائے گا زیادہ تو یہ آپ کو بس یہ input کے بعد تعلق میں نے بتا رہا تھا اس ویڈیو کے اندر کہ آپ نے اس ڈیٹے کو اس طریقے سے input کر لینا ہے آپ اپنی rank کے ساب سے کر سکتے ہیں اسی طرح جو پروفیل لیول جا رہا ہے پروفیل لیول کو پر ہم سیکشن کے اوپر آ جاتے ہیں ادھر تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا پی جی ایل جا رہا ہے یہ ہمارا روڈ جو جا رہا ہوگا اس کے ساتھ یہ ادھر سے ٹاپ لیول ہوئے گا یہ ٹاپ لیول جس سیکشن کے اوپر جس جگہ اوپر بھی آپ کا سینٹر لیند سے جا رہا ہے جو روڈ کی سینٹر لیند ہوگی ادھر سے آپ نے اس کا ایلیویشن لے لیں ایلیویشن اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو ادھر آپ نے اس کا ایلیویشن ادھر انپوٹ کر دینا ہے جو ٹاپ کا لیول آ رہا ہے میں آ رہا ہے ادھر ٹو فیفٹین پوائنٹ فائیف زیرو زیرو سپوز ہے اور اس کا جو گریڈ جا رہا ہے لانگیچوڈنل جو گریڈ جا رہا ہے وہ میں ادھر انٹر کر دیتا ہوں ون پوائنٹ ون ٹو فائیف جا رہا ہے تو آپ نے یہ دونوں لیول انٹر کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں تو یہ ٹاپ لیول ادھر آپ کا اسی جگہ کا آ جائے گا آپ کا گریڈ کے حساب سے آپ نے جسٹ اسی سٹیشن کا جو ضرور ہو ہے ادھر کا پی جیل دے دینا ہے اور گریڈیٹ جو آگے جا رہا ہوگا آپ کا روڈ کا اس کی ویلیو آپ نے ادھر انپوٹ کر دینا ہے تو یہ ایلیویشن آپ کے آٹومیٹکلی کلکلیٹ ہو جائیں گے تو یہ اسی طریقے سے یہ آپ نے انپوٹ کر دینا ہے اب یہ آپ انپوٹ کریں گے تو یہ آپ نیچے دیکھیں گا ہمارے پاس سیون زیرو فور پوائنٹ ون فور ون یہ جو لیول ہم نے دیا تھا یہ ادھر آٹومیٹکلی ادھر آ جائے گا تو یہ شیٹ کی متعلق آپ کو بتا دو اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے ادھر اس کے لیول کو ہم نے اسی طریقے سے از اکلٹو کر گئے ادھر لکھ دیا ہے یہ لیول ہمارے پاس آ گیا ہے اس سے نیچے ہمارے ادھر فرمولہ بار چاہ رہے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے پاس ادھر سلوپ آ رہی ہے اس سلوپ کو ہم نے ادھر لکھ دیا ہے کہ سارا یہ جسٹ انفارمیشن کے لیے سلوپ آپ نے اوپر لگا دیئے تو کلکولیشن ہم نے جو کی اس کی وہ ادھر اوپر سے کی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے پائپ کا ٹاپ لیول جو ہمارے پاس آیا اس کے مطالق میں نے بتا دیا یہ ڈائہ آف پائپ جو ہوئے گا اس کے اندر میں ادھر کر دیتا ہوں اس کے اندر پلس ہم نے پائپ کی جو وال ہے اس کی تھکنس ہم نے ادھر انٹر کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس آئی تھی ڈائے کے ساتھ سے ون پوائنٹ ون سکس کی ویلیو آئی تھی تو یہ اس ویلیو کو ہم نے اس انوارڈ لیول کے اندر سے لے کے ادھر پلس کر دینا تو یہ پائپ کا ٹاپ آف لیول آ جائے گا تو آپ نے جو ہم نے ریڈنگ پڑھنی ہوتی ہے میں سرور کے پوائنٹ ویو سے باتا بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب ہم پائپ کا ٹاپ آف لیول ہمیں چاہیے ہوتا ہے جب ہم نے سٹاف کی مطلس سے لیولز کی مطلس سے جب ہم نے لیول اس کے بنانے ہے تو یہ ادھر سے اس کے لیولز ہمیں پائپ کے ٹاپ لیول چاہیے ہوں گے انوارڈ لیول کو اوپر ہمارا مین ہول کی کلکولیشن ہو جائے گی اور جب ہم نے پائپ کو لے کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ادھر پائپ کے ٹاپ آف لیولز ہمیں چاہیے ہوں گے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں سٹیشن انٹرویل ہے ابھی آپ دیکھ لیں آپ کے پائپ کی لیندھ کتنی بنتی ہے اگر سکس فٹ کی لیندھ ہے گی تو آپ نے سکس فٹ انٹر کار دینا ہے تو یہ آپ کے سکس ٹویل ایٹین ٹوئنٹی فور سٹی کے اوپر یہ ساری آڈیز آپ کی آ جائیں گی اور ادھر آپ کے اسی طریقے سے پائپ کے الیویشنز سارے آ جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر اینڈ آڈی کو پائپ کا اینڈ جو تھا وہ ادھر انٹر کیا تھا سیون زیرو ایٹ تک یہ ہمارے پاس جہ در تک ہم نے جو آڈی انٹر کیا گی اس کے الیویشنز سارے ادھر آ جائیں گے اور جیسے ہم ادھر سے آگے جائیں گے تو یہ ہمیں بتائے گا کہ آپ کا ادھر آٹ آف سٹیشن ہو گیا ہے ادھر آپ کی اس کی ختم ہو گئی ہے تو یہ شیٹ کو میں آپ کو بنانے کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے بہت سیمپل سی شیٹ ہوتی ہے یہ ویسے میں آپ کا اس کا لنک ڈسکرپشن کا اندر رہا ہوں گا آپ اس کو اپنا کام کر سکتے ہیں ادھر میں آپ کو اس کا تھوڑا سا پراسس بتا دیتا ہوں اور ادھر سے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں اس شیٹ کو میں ادھر سے سب کو سلیک کر کے اور اینڈ تک اس کی جتنی بھی ویلیوز لکھی ہوئے ہیں سب کو میں ختم کرتا ہوں اور یہ شیٹ میں آپ کو بتا کر بتاتا ہوں اور تھوڑا سا آپ کا کرسیفٹ بھی اس کے اندر کلیر ہو جائے گا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے مرپس پائپ انورٹس لیول ہے ہمارے پاس یہ زیرو زیرو آر ڈی ہے جو آپ ڈی آپ نے اپنے پر لکھنی ہے وہ ہی آر ڈی آپ کی ادھر اس یوکل ٹو آپ کر کے اور اس آر ڈی کو آپ ادھر انٹر کار دیں گے اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں پائپ انورٹ لیول زیرو زیرو کے اوپر جو ہمارا جا رہا ہے وہ لیول آپ نے تصویے اس یوکل ٹو کرنا ہے اور اس ایلیویشن کو آپ نے ادھر لگا دینا ہے پہلا ایلیویشن ہمارا آ جائے گا سلوک کو آپ نے ادھر لگا دینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کی بورڈ کی مدد سے ایف فور پریس کر کے ڈالر سین اس کے لگا کے اس کو لاک کر دینا ہے تو یہ آپ اس طرح اس یوکل ٹو کر کے اور آپ نے ادھر لگا دینا ہے اور اس کے درمیان میں آپ کلک کریں گے ایف فور یہ آپ نے انٹر کر دینا ہے اور ادھر سے آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہ ویلیو آپ کی نیچے تک ساری چلی جائے گی اس کے بعد یہ ہم آپ پاس سب سے پہلے ہم نے پروفائل کے جو گریڈ بنانے اس کی کلکولیشن کو ہم کر لیتے ہیں سمپل سی کلکولیشن ہے is equal to آپ نے کرنا ہے آپ کا پاس start elevation ہے آپ نے plus لگانا ہے ادھر سے اور ادھر سے آپ نے double bracket لگا دینی ہے double bracket لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کا جو grade جا رہا ہے یہ grade اس کو آپ نے اس سے select کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کے ساتھ اس کو f4 press کر کے اور lock کر دینے ہے اس value کیونکہ یہ ہمارا grade same to same رہے گا تو آپ نے اس level کو اس کو اسی طرح لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے multiply کرنا ہے اور bracket لگا دینی ہے اور آپ نے یہ station minus یہ station آپ نے کر کے اور ادھر سے اپنے bracket کو اس کو close کر دینا ہے اور divided by hundred کر دینا ہے hundred آپ نے اس لیے کرنا ہے کہ یہ ہمارا جو grade ہوتا ہے وہ percentage کے اوپر ہوتا ہے percentage کے لیے آپ نے ادھر سے اس کو divided by hundred کرنا ہے اور اس کی bracket کو اپنے ادھر close کر دینا ہے اسی طریقے سے اور ادھر سے آپ نے انٹر کر دینا ہے ایک bracket ہم نے چھوڑ دی تھی آپ ادھر کریں گے اس کو تو یہ ہمارے پاس اس کا elevation آ جائے گا اس کے slope کے حساب سے ابھی ادھر one point two five ہے میں ادھر one کرتا ہوں تو یہ میرے پاس اس کا level automatically اس کا chain ہو جائے گا two کروں گا تو یہ میرا ادھر سے elevation اس کا chain ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس جو بھی start جدھر سے آپ کا یہ پیپ start ہو رہا ہے اس کا آپ نے elevation لکھ دینا ہے اور سے پیچھے آپ نے جو profile کے top level جو آپ کی profile کی drawing کے اندر grade دیا گیا وہ آپ نے ادھر inter card دینا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر یہ میں نے ایک simple سے فارمولے کے تحت اس کی ساری calculation ادھر میں نے کر دی ہے ساری آپ نے اس کو ادھر inter card دینا ہے تو یہ value آپ کی ادھر آ جائے گی آپ نے ادھر سے اس کو double click کر دینا ہے double click کریں گے تو یہ نیچے تک آپ کے levels کا فارمولہ وہ same to same لگ جائے گا جس طرح اپنے اوپر بنائے تھا تو یہ ادھر سے اس کے levels automatically ادھر سے calculate ہوتے جائیں گے جہاں در تک ہمارے پاس اس کا station آ رہا ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کے grade top profile کے top level کو آپ نے calculate کر لینا ہے اس کے بعد inverse level ہمارے پاس inverse level ہمارے پاس یہ آ رہا تھا یہ ہم نے is equal to ادھر لکھ لیا تھا اس کے بعد ہم نے ادھر سے is equal to کرنا ہے اور اس level کو ہم نے پہلے select کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے پلس کی send لگانا ہے اور ادھر ہم نے double bracket لگا دینی ہے اسی طریقے سے اس slope کو آپ نے select کر لینا ہے اس کو آپ نے f4 ادھر press کر کے lock کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے multiplied by کر دینا ہے double bracket ادھر لگا دے ایک bracket اور ادھر لگا دینی ہے آپ نے rd2 minus early one کر دینی ہے اس کے ساتھ آپ نے divided by hundred نہیں کرنا کیونکہ یہ جو ہماری slope ہوتی ہے یہ perfect کے اوپر slope ہے تو یہ دس جو grade ہوتا ہے یہ ہمارا percentage کے اوپر ہوتا ہے اس کی slope ہم نے بنانی ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ہمارے پاس bed کے جو inward جو slope دی جا گئی ہوتی ہے drying کے اندر وہ direct slope دی گئی ہوتی ہے اس کے اندر اس کا divided by hundred نہیں ہوتا تو آپ نے اس bracket کو ادھر close کر دینا ہے اسی طریقے سے same to same اور ادھر سے آپ نے انٹر کر دینا ہے تو یہ آپ کا ادھر elevation آ جائے گا اس کے حساب سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ seven zero four point one four one تھا آپ نے اس میں سے point zero zero three minus کریں گے seven zero four point double one ادھر آ جائے گا تو آپ نے اس کو بھی اسی طریقے سے کر کے اور double click کر کے نیچے تک اس formula کو سب کو لگا دینا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا formula اسی طریقے same to same نیچے تک apply ہو جائے گا تو آپ نے pipe کے invert level کو بھی اسی طریقے سے calculate کر لینا ہے ابھی ادھر ہمارے پاس ہے pipe کا top level pipe کا top level کے لیے میں نے آپ کو ادھر calculation بتا دی کہ اس کا آپ نے جو pipe کی wall ہوئے گی اس کی one set جو ہوئے گی وہ آپ نے ادھر pipe کے ڈائے میں پلس کر کے اس کا pipe کا top of level آپ نے نکال لینا ہے تو آپ نے ادھر سے execute to کرنا ہے آپ نے یہ value لے رہی نہیں ہے اور ادھر سے آپ نے پلس کا سین لگا دینا ہے اور یہ جو ہمارے پاس pipe کا ڈائے پلس pipe wall کے جو ہمارے پاس اس کی value آ رہی تھی اس کو آپ نے ادھر سے plus کر دینا ہے ای وان ٹین کو آپ نے ادھر ایف فور کر کے ادھر سے lock کر کے ادھر انٹر کر دینا انٹر کریں گے اور اس کو ادھر سے آپ نے double click کر لینا ہے تو یہ آپ کے levels سارے کے سارے جدھو تک جا رہے ہیں ادھر تک ہماری ساری values calculate ہو جائیں گی اسی طریقے سے یہ exhibition level exhibition level کے مطالق میں نے آپ کو ادھر اپنا section کے اوپر ادھر میں نے بتایا آپ کو کہ ادھر ہمارا پاس brick blast بغیرہ دیا گیا ہے brick blast ہوئے گے یہ ادھر آپ کو sand بھی دی گئی ہوگی جو بھی آپ کے پاس دیا گیا item اس کی نیچے سے آپ نے جو آپ کا ہمارا wall جا رہی ہے اس سے نیچے تک کی thickness اور اس کے بعد آپ نے یہ invert level سے جو ہمارا invert level جا رہا ہے اس سے نیچے والے جو لین جا رہی تھی ٹویلو انچ لائے کے ساب سے ٹو انچ جا رہی ہے تو آپ نے ادھر پلس کر لینا سکس ہماری کریں گے تو یہ exhibition کا ہمارا bottom level آ جانا تھا تو آپ نے exhibition کا جو level بنانا ہے وہ آپ نے اسی طریقے سے آپ نے is equal to کرنا ہے اور اس میں آپ نے invert level جو ہمارے پاس آیا تھا آپ نے اس کو select کر لینا ہے اور اس کے اندھر سے منس کر لینا ہے brick blast کی thickness جو آ رہی تھی اور اس کے ساتھ جو ہماری wall کی thickness آ رہی تھی پیپ کی wall کی thickness وہ آپ نے اس میں سے منس کر لینا ہے اور اس کو آپ نے ایف فور پریس کر کے لاغ کر دینا تو یہ ہمارے پاس exhibition کا elevation آ جائے گا نیچے تاکہ یہ جترے بھی ہوئیں گے تو یہ آپ نے اس کی calculation اسی طریقے سے کرنی ہے پیپ inverse level کی calculation پیپ کا top level اگر آپ سرویر فیلڈ کے اندر کام کرتے ہیں سرویر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوئے گا کہ آپ نے جب بھی پیپ کو fix کرانا ہے تو اس کے لیے آپ کو پیپ کا top level چاہیے ہوتا ہے کیونکہ inward level کے بیچ میں اس چاف نہیں جاتا تو آپ کو ریڈنگ جو بنانی ہوتی ہے وہ پیٹ کے top level کے ریڈنگ بنانی ہوتی ہے اپنے اس inward level کے ساتھ سے تو آپ نے اس طرح اس کے ریڈنگ بنا دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کی exhibition بنا دینی ہے exhibition جب ہوئے گی وہ آپ نے یہ جو لیٹ لیول آ رہا ہوگا اس لوگ inward level کے ساتھ سے وہ آپ نے اس کی exhibition اس طرح بنا دینی ہے اپنی پرک پلاس یا آپ کا پاس جو رینس structure جا رہا ہے تو یہ exhibition کی level بنا دینی ہے یہ آگے میں نے depth لکھی ہوئی ہے depth یہ ایک جنرل counter چیز کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کے پاس یہ top کا جو level جا رہا ہے اس میں سے آپ نے exhibition level کو منس کر کے اس کی depth کو آپ نے ادھر calculate کر لینا ہے تو یہ ادھر ہم نے level ایک resume کر کے لکھا تھا ہمارا level ادھر seven one five point zero zero کا ہم ادھر کر دیتے ہیں اپنا آپ کا جو profile کو پر آ رہا ہوگا تو آپ کے یہ depth ادھر اسی طریقے سے آ جائے گی یہ depth کو آپ کو اس لیے یہ depth ضروری ہوتی ہے کہ آپ کی جو typical section ہوتا ہے drain کا یا wall اس کا پیپ کا آپ کے پاس جو section جا رہا ہوتا ہے ادھر اس کے ساتھ minimum جو ہمارے پاس اس کی جو height ہوتی ہے اس کا ایک standard بتایا گیا ہوتا ہے کہ آپ نے minimum تین فٹ کے اوپر اس کو رہنا ہے تین فٹ سے آپ نے زیادہ کی ہوئے گی تو آپ نے اس کے exhibition کرنی یہ کم ہوئے گی تو آپ کا inward level ادھر سے اس کا down ہوتا ہے تو یہ آپ thickness ویسے ہم نے depth اس کی لکھ دی ہے اگر آپ اس کی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی depth کو بنا سکتے ہیں ویسے ادھر پروفائل top level کو جائے آپ ایک column اور ادھر insert کر سکتے ہیں nsl کا nsl کا جو کریں گے تو nsl کے اوپر سے اس کی ساری exhibition actual آ جائے گی آپ کے تو ہم نے اس کو top level سے کیا ہے پروفائل کا پروفائل کے top level کے ساتھ سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور ادھر آپ نے nsl لکھنے تو آپ نے ادھر ڈی کے اوپر nsl جو آپ کے آ رہے ہوں گے وہ آپ نے ادھر manual لکھ دینا ہے تو آپ کی exact depth ادھر آ جائے گی تو یہ ہماری جو depth جا رہی ہے یہ ہماری پروفائل level سے لے کے اور exhibition level تک کی جاری ہے design کے حساب سے تو آپ نے اس sheet کو اس طریقے سے بنا دینا ہے اس کے طرف یہ آپ نے ایک جس کو orienter کرنا ہے ہم نے کہ ہمارے پاس آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم ہرا station ادھر ختم ہو رہا ہے تو ادھر اس نے اگر ادھر value کو send دے دی ہوں اس نے ہمیں بتائی نہیں آئے گا کہ ادھر آپ نے station آپ کا out of station ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ نے ایک چھوٹے سی command ادھر اس کے start میں لگانی ہے ادھر آپ نیچے آ جائیں second number column کے اوپر اور یہ ادھر بالکل یہ ادھر is equal to ہے آپ یہ ادھر اوپر میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہ آپ کو ادھر نظر آ رہا ہوگا تو ادھر آپ نے if لگانا ہے if لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے ایک bracket کے لیے لگا دینی ہے bracket لگانے کے بعد آپ نے یہ rd کو جو پہلی rd ہے آپ نے اس کو ادھر سے select کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے greater than کا لگانا کی بوئٹ کی مدد سے shift کی مدد سے آئے گا وہ ادھر سے آپ نے جو آپ کے پاس end station آ رہا ہے آپ نے اس کو ادھر سے select کر لینا ہے یہ select کرنے کے بعد آپ نے ادھر اس کے ساتھ ادھر آپ نے single commo لگا دینا ہے اور chewa لگانے کے باد آپ نے ادھر double commo پر لگانا ہے اور ادھر آپ نے اعوت station اس کے بعد ڈول کاما لگا کے کلوز کر کے اور آپ نے سنگل کاما ادھر لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے ای ٹویلف جو ہم نے اوپر سے اس کو ایڈجسٹ کی ہے یہ والا جو ویلیو ہے اس کو آپ نے ادھر سے ایف فور پریس کر کے ڈالر سائن ادھر لگا دینا ہے اس کے بعد ایس کو یا سکر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے ڈبل کلک کر کے اور نیچے تک اس فارمیلو کو پیشٹ کر دینا ہے اب یہ آپ کریں گے تو آپ دیکھیں کہ کہ آگے ہمارا آوٹ آف اسٹیشن ادھر لکھا ہوا آگیا کہ ادھر ہماری ویلیو جا رہی تھی اس سے آگے کا جو اسٹیشن ہے وہ آوٹ آف اسٹیشن ادھر ہو جائے گا اسی طریقے سے سیم تو سیم ورکنگ آپ نے ادھر پروفائل کو پر بھی کر دینی ہے اور ادھر آپ نے ایف لگا دینا ہے بریکٹ لگانی ہے وہ ادھر سے آپ نے اسٹیشن کو لیول کو سیلیکٹ کر دینا ہے اور گریٹر دن لگانا ہے وہ ادھر سے آپ نے اینڈ اسٹیشن کو سیلیکٹ کر کے ایف فور پریس کر کر اس کو لاک کر دینا ہے اور لاک کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے ڈبل بریکٹ اس کی لگانای ہے اور آوٹ آف اسٹیشن اور ڈبل کاما اور سنگل کاما لگانے کے بعد کے اisierung آپ اے بریکٹ اس کی اور اوالز計 اِرس کو انٹر کر دیں تو ادھر ہم نے ایک کاما ہم چھوڑ گئے تھے ادھر آپ نے اس کو کاما لگا کے اس کو انٹر کر دینا ہے اور اس کو آپ نے ڈبل کلک کر کے اسی طریقے سے نیچے تک آپ نے paste کر دینا تو یہ در آپ کا out of station آ جائے گا اسی طریقے سے same to same working آپ نے اس کے ساتھ کر دینا ہے same to same اسی طریقے سے if لگا دینا ہے bracket لگانی ہے آپ نے rd در سے select کرنی ہے greater than آپ نے لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے end station کو لگانے کے بعد f4 در سے press کر دینا ہے آپ نے single comma لگانا ہے اس کے بعد double comma out of station آپ نے در لکھ کے double comma لگا کے اور سنگل کاما لگانا ہے اور آخر کے اوپر آکے آپ نے ادھر اس کی ایک بریکٹ ادھر لگا دینی ہے انٹر کر دینی ہے اور اس کو اڈاب لیں ڈبل کلک کر دینے ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے یہ آپ سب کے ساتھ اس کو لگا سکتے ہیں آپ آؤٹ آف سٹیشن کے جگہ کوئی اور نام بھی لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بریکٹ کے اندر آکے آپ ادھر سے اس کے اندر لکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو آرڈی کو سلیک کر لیں آپ گریٹر دینے لگا دیں اور ادھر سے انڈ آرڈی ایف فور کی بورڈ کے میں ادھر سے پریس کر کے سنگل کاما ڈبل کاما اور ادھر کے اگر میں کہتا ہوں جسٹ میں نے ادھر لکھنا آؤٹ میں لکھ دیتا ہوں اس کا اور ادھر سے سنگل کاما لگا کے اور ادھر لاسٹ کے اوپر آنے کے بعد میں نے اس کی بریکٹ کو لگا دینا ہے انٹر کروں گا اب یہ آپ دیکھیں گے ادھر مہر پاس آؤٹ لکھا ہوا آ جائے گا سارا تو یہ آپ نے اسی طریقے سے جو سے بھی آپ کو ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سے اس کے ورکنگ کر سکتے ہیں اور اس کے شیٹ کو ادھر سے بنا سکتے ہیں تو شروع میں میں آپ کو بتانا اس چشن کے مطالق بول گیا کہ آپ نے زیرو زیرو آپ نے ادھر کر دینا ہے اس کے بعد ادھر میں نے ایک فارمولا اس کا لگایا ہوا ہے کہ یہ جو فارمولا ہے اس کے یہ ہمارے پاس ادھر رہے گئے اگر آپ نے ادھر سے اس کا فارمولا تھوڑا سا لمبا ہے اس کے دیٹیل میں آپ کو کسی اور ویڈیو بتا دوں گا اگر آپ سپوز ادھر زیرو آپ لکھتے ہیں کہ اپنا ہنڈیڈ پوائنٹ فیفٹی کو آپ اگر لکھتے ہیں تو آپ ادھر دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ادھر جو سیکنڈ ویلیو آ رہی ہے وہ بالکل راؤنڈ کے اوپر آ رہی ہے تو ادھر سے یہ میں اس کا فارمولا لگایا ہوا ہے اس کا انٹ کا فارمولا لگتا ہے یہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکے اس کے اندر میں تھوڑا سا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا یہ میں نے فارمولا اس طرح لگا ہوا ہے آپ بھی اس کو ادھر لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کے ساتھ یہ بلکل میں ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے کہ ایو نائنٹین یہ والا جو ویلی اسٹیشن ہے اس کو میں نے اسی طریقے سے گریٹر دن کر دیا ہے اس ڈویلف کے ساتھ یہ جو مار پاس ایپ کا ایڈ اسٹیشن آ رہا تھا اور اس کے بعد سنگل کامل لگانے کے بعد آؤٹ آو اسٹیشن لگا دیا ہے اور اس کے بعد اس اسٹیشن کے اندر میں نے یہ انٹرویل کو پلس کر دی ہے انٹرویل کو یہ پلس کرنے کے بعد اس کے ساتھ آپ نے ڈیلور کا سین لگا دینا تو یہ آپ کی آٹیز آٹومیٹکلی ہو جائیں گی ادھر سے آپ اس کو ڈبل کلک کر دیں گے تو فارمولا سیم ٹو سیم ہو ہی تھا تو یہ آپ نے اس طریقے سے کام کرتے ہوئے اپنا یہ لیوز وغیرہ سارے بنا سکتے ہیں ادھر سے ابھی جسٹ آپ نے آٹیز وغیرہ کو اپنا چینج کرنا ہے جو بھی آٹیز آپ کے پاس آ رہی ہے آپ ادھر سے آٹی کو لکھیں گے ادھر سے آپ نے اپنا سیون زیرو فائی پوائنٹ پائی وان اوپر سے انٹرچینج کرتے ہیں اور جو آپ کے پاس ادھر سلوپ جا رہی ہے ادھر سے میں کہتا ہوں میرے پاس پلس پوائنٹ زیرو زیرو فائیف کو سلوپ جا رہی ہے بیٹ کی ہوئے آپ نے ادھر لگا دینا ہے پلس جب آپ لگائیں گے تو آپ نے مینس کا سین نہیں لگانا اسی طریقے سے ڈائ آف پائیپ میرے پاس اگر سپوز فٹین انچ گا ہے تو میں نے ادھر سے وان پوائنٹ فور تھری ایٹ اس کی ویلیو کو ادھر لگانا ہے وان پوائنٹ فور تھری ایٹ اگر میرے پاس ففٹین انچ ڈائی کا پائیپ ہے یہ میرا ٹاپ لیول کو کلگریڈ کرے گا اسی طرح بریک بلاس ٹھکنس ہمار پاس سکھ سنٹری مہینہ ندھر لگائی تھی اگر آپ آپ کو پاس سیون نہیں چاہتی ہے یہ نائن نہیں چاہتی ہے تو آپ نے نائن ڈیوائیڈڈ بائی ٹویلو کر دینا ہے تو یہ آپ کے در ٹھکنس ہو جائے گی اسی طریقے سے انڈ سٹیشن کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں جتنا نائن فٹین یا فائیف ہنڈڈڈ آپ جتنا بھی فائیف تاؤزنڈ یا ساتھ کی بھی اتنے بھی آپ کی لینکھ جا رہی ہے وہ آپ ادھر سے چینج کریں گے تو یہ آپ کے سارے الیویشن نیزے کرگلیٹ ہو جائیں گے جسی طریقے سے اسٹارٹ پروفائل اس کا الیویشن بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اسٹیشن انٹرویل جاتی نہ اتنے فٹ کو پر آپ کو الیویشن چاہیے اگر آپ کو ون فٹ کے اوپر چاہیے آپ ادھر سے ون لکھ کے انٹر کریں گے تو یہ آپ کے سارے ایلیویشن وغیرہ سارے آ جائیں گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہ جب ہم نے ٹاپ لیول پیپ کے لگاتے ہیں تو اس کو اوپر ہمیں ان لیولز کی بیٹی کلوز ضرورت ہوتی ہے جدر جدر ہم نے بنانے ہوتا ہے سائٹ اوپر جب ہم اس کی لیولز کو کلکلیٹ کرتے ہیں تو ہمارا کافی ٹائم اس کے اندر ویسٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ شیٹ کو اسی طریقے سے بنا لیں اس کے اندر اپنے ڈیٹا انپوٹ کر دیں اس کو ایک ایک فٹ یا دو دو فٹ کی اوپر کے آپ اس کی آئی ڈی کا انٹریول دے کے اور اس کی ٹاپ لیول اور انورڈ لیول کو آپ ادھر کلکلیٹ کر سکتے ہیں ٹاپ لیول انورڈ لیول کو کر لیں اور اسی طریقے سے ایکسیویشن لیولز کو بھی آپ بنا سکتے ہیں تو یہ یوسفل شیٹ ہے اس کو میں لنک آپ کا ڈسکرپشن کے اندر رہ دوں گا جس کی مدد سے آپ اپنا اس فارمیٹ کو اپنے کام کے اندر لے کر آ سکتے ہیں یوس کر سکتے ہیں اس کو آپ شیٹ کو بنانے کے بعد اس لیولز کو آپ ورس اپ کر کے اپنے موبائل کے اندر رکھ سکتے ہیں یا پرنٹ نکال کے رکھ سکتے ہیں یہ موبائل کے اوپر بھی آپ ایکسل کے اندر اس شیٹ کو کام کر سکتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے اس شیٹ کو کریٹ کر دینا ہے اس کے اندر پائپ کا ٹاپ لیول جو تھا وہ سب سے امپورٹڈ چیز تھی کیونکہ ہم نے جب پائپ کے انورڈ لیول کو ہم کلکلیٹ کرتے ہیں تو ہم نے پائپ کا ٹاپ لیول ضرور کلکلیٹ کرنا ہوتا ہے اس کی ریڈنگ کے لیے سٹاف ریڈنگ کے لیے جب ہم بی ایم کو پر لے کے جاتے ہیں تو اس کو پر جو ہم نے پائپ کا ٹاپ لیول کے ساتھ سے اس کا انورڈ لیول آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہوتا جاتا ہے تو یہ ان لیول کے لیے آپ نے اس کلکلیشن کا دھیان رکھنا ہے گا پائپ وال اور پائپ کا ڈائیا آپ نے پلس کر کے اس کا ٹیبل میں نے اجھر بنا دی ہے آپ کے پاس جو ڈرائنگز ہوئے گی اس کے اندر ہو سکتا ہے میں بھی تھوڑا بہتا چینج ہو جائے لیکن سٹینڈر یہ ہی ہوتا ہے اس کے اندر جو تھوڑا بہتا ڈیزائن اپنے ڈیزائنر کے ساتھ سے تھوڑا بہتا ہے ان والس کے ٹھیکنس کا فرق ڈال دیتا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو اپنے ڈرائنگز کو پر چیک کر لینا یہ ڈرائنگز میں نے در رہ دیئے اس کے ایک سیمپل ڈرائنگ ہے در پڑے ہوئی ہے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ جو پی ڈی ایف ہے اس کا بھی کچھ تھوڑا سا میں آپ کو پیپر دے دوں گا ادر جس کی مدد سے آپ اپنے کلپلیشنز وغیرہ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس سے آگے کہ جو میں ویڈیو بناوں گا اس کے اندر میں آپ کو ان کے مین ہولز کی متعلق اور باقی چیز میں متعلق بتاؤں گا بلکہ آپ کو شاپ ڈرائنگ کی متعلق بتاؤں گا کہ آپ ان کی شاپ ڈرائنگ کو کیسے بنا سکتے ہیں تو میرے ساتھ ہی رہی ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ